مو نیچے چہرہ نیچے کرو چھلانگ مار رہی ہے اس بچڑی کو آپ لوگ پہچانیں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں یہ کون سی بچڑی ہے پھر اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کٹل مارکٹ کراچی اینڈ ایکیو کٹل فارم ونس اگین بقرائید گزر چکیے لیکن شوق ابھی بھی زندہ ہے اور تابندہ ہے اور انشاءاللہ ایکیو کٹل فارم کے توسط سے زندہ رکھنے کی کوشش کریں گے پورا سال تو بات یہ ہے کہ بھائی ماشاءاللہ 11 نیو انٹریز آپ نے دیکھیں اس کے بعد کل جمعہ رات تھا آج جمعہ ہے کل ایک بچڑی ایک اور آگئی نیو انٹری بہت ہی حسین اور جمیل بچڑی ہے ہماری مس تصور کی سمجھ لو جوڑی دار آگئی ہے سیم گولڈن پانڈی نا نام بھی میں نے اس کا گولڈی جو ہے وہ سوچ لیا ہے باقی آپ لوگ بھی سجیشنز دے سکتے ہیں کہ گولڈی اچھا لگے گا اس پر کہہ نہیں ابھی دکھاتے ہیں وہ بچڑی کل آئی ہے اس کا کل آنے کا ایک کلپ اٹیج کر دوں گا رات کا اور ابھی بھی نکلوا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں بچڑی نا اور دوسری چیز ایک بچڑا آیا ہے وہ آج جمعی کی نماز کے بعد ابھی آیا ہے وہ تو بچڑا بھی آ گیا ہے اور تیسری چیز یہ ہے میرے بھائیوں جو بہت زیادہ لوگوں کی شکایت آ رہی ہے ناراض ہو رہے ہیں میری ابھی ریسنٹلی دو تین ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوئی ہیں فیسوپ پہ بھی یوٹیوب پہ بھی پلائی کے حوالے سے اس کے بعد اتنا لوگ مجھے کال کر رہے ہیں کہ ایک وقت میں تین تین چار چار کالیں ایک ساتھ آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور اتنے میسیجز ہیں کہ کم سے کم بھی دو سو چار سو میسیجز ایک دن میں آ رہے ہیں میرے پاس میں سب کو ریپلائی نہیں کر پا رہا ہوں اس کے لیے معذرت دو ریکویسٹس ہیں ایک یہ کہ برائے مہربانی کال کرنے سے تھوڑا سا پریس کریں وائٹس ایپ پہ میسیج کر دیں ہو سکتا ہے کہ میں ایک آت دن لیٹ آپ کو ریپلائی کر رہا ہوں کیونکہ میں روزانہ دو تین گھنٹے نکالتا ہوں اپنے ٹائم فری نکالتا ہوں پھر میں جتنے بھی پورے دن کے میسیجز آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ریپلائی کرنا ہے سٹارٹ کرتا ہوں جتنوں کو بھی کر پاتا ہوں ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے ایک آت دن لیٹ ہو جائے لیکن آپ کے انشاءاللہ ریپلائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا دوسری چیز جو اس سے بھی بہتر ہے شام پانچ بجے سے لے کے رات آٹھ نو بجے تک کے میری ڈیلی کے ٹائمنگز ہیں ڈیلی فارم اوپن ہے آپ آ سکتے ہیں تو آپ فارم پہ اگر چکر لگا لیں گے تو آپ کو ہر چیز پتا چل جائے گی جو جو جانور فورسل آویلبل ہیں وہ بھی دکھا دیا جائیں گے اور جو پلائی کے جو ڈیٹیلز ہیں جو بھی کیوریز ہیں اس حوالے سے وہ بھی آپ کو بتا دی جائیں گی تو میں انشاءاللہ ڈیلی فارم پر ہوتا ہوں میں نہیں بھی ہوں گا تو میرا منشی ہوگا اگر مجھے آنے میں دیر صور ہو جائے کسی دن تو منشی ہوگا میرا عارف اس سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں وہ جو فورسل جانور ہیں ان کی آپ کو ڈیٹیلز دے دے گا ٹھیک ہے تو براہ مہربانی فارم وزٹ کرنے کو پریفر کریں اگر رابطہ موبائل پر نہیں ہو پا رہا ہے لوکیشن ڈسکرپشن میں موجود ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا میں لوکیشن گائیڈ کی پہلے بھی ویڈیو پچھلے سال بھی ایک بنا چکا ہوں اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے ایک یو کڈل فارم لوکیشن گائیڈ تو آپ کو مل جائے گی اور انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو بنا دوں گا ایک یہ چیز دکھانی ہے بھائی یہ کل جو ہے ہمارے براؤر ان لاؤ جو ہے نا انہوں نے یہ صوفے ہمیں گفٹ کی ہیں تو بھائی ایک بیٹھک میں ایک اپ گریڈ ہو گئی ہے ایک یو کڈل فارم پر یہ چھوٹا سا آپ کو بھی دکھانا ہے اس کے علاوہ نیو انٹری جو بچھڑا ہے وہ آکے کھڑا ہوا ہے اس کو دکھا دیتے ہیں آپ کو اچھا جی یہ بچھڑا آج ہی آیا ہے نیو انٹری ہے اور اس کا نام بھی رکھنا ہے انشاءاللہ آپ لوگ سجیشنز دیئے گا ہمارا ایلمنٹ بچھڑا جو ہے اس سے ملا رہی ہے بچھڑا پرنٹ وغیرہ کے حساب سے تو اس کا دیکھ سکتا ہے یا اس کے جو اونر ہیں ان سے پوچھ لیں گے اگر انہوں نے کوئی اچھا سا نام سجیسٹ کیا ٹھیک ہے اور ایک بات اس بچھڑی کی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ بتا رہے تھے مجھے جو اس کے انہوں نے دو سال ایک فارم پر پلائے اور ان کے گھر گیا تھا قربانی پر اور قربانی کے لیے یہ بچھڑا گرا دیا گیا تھا لیڑ گیا تھا بقاعدہ اور اس کے بعد جو ہے ان کے والد صاحب نے بولا نہیں یار ابھی ایک سال اس کا اور شوق بورا کریں گے اس کے نصیب میں زندگی لکھی ہوئی تھی تو یہ اس کے بعد جو ہے توارا کھڑا کر کے اس کو انہوں نے دو چار دن گھر پر اپنے رکھا ہے اور پھر آج بھیجا ہے پلائی پر تو یہ جو یہ جو اس کے نشان ہے نا ہلکا سا یہ ران کے طرف میں نے ان سے پوچھا نا جب یہ آیا تو اس کے جو اونر ہیں ان سے میں نے پوچھا یہ نشان یہ چوٹ ووٹ لگی ہے کیا ہے کیا ہے تو یہ کس وعیسے نشان تو انہوں نے بولا کہ بھائی یہ ہم نے گراہ دیا تھا قربانی کے لیے اس کے بعد دوبارہ اس کو وہ کیا کہ یار اس کو ایک سال اور پالیں گے تو وہ سین ہے بچھڑے غدرہ چلاو یعنی کہ جن کا ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ان کو بڑی اس سے اٹیچمنٹ ہے بڑا بڑی محبت ہے اور اللہ پاک نے ایک سال اور اس کی زندگی میں لکھا ہوا تھا تو یہ سین ہے بھئی ماشاءاللہ اچھا بچڑا ہے اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اور اس کو پروان چڑھائے اور اس کا پھر کوئی بہت اچھا سا کوئی ایسا نام رکھتے ہیں بڑا شوق والا نام رکھتے ہیں اس کا کوئی نا تو آپ لوگ جو ایک ایک بندہ کل مجھے کمنٹ کر رہا تھا جانے جہاں کر کے ایک نام ایک بندہ نے کل کمنٹ کیا ایسے ہی کوئی نام ایک کمنٹ کیا یا تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں جانے ایک یو نہیں رکھ سکتے جانے ایک یو الویڈی پہلے سے ہے ہمارا ایک بچڑا جانے ایک یو تو وہ تو نہیں رکھ سکیں گے خیر اس کو لے جاؤ یار اور اپنا وہ لے کر آو بچڑی لے کر آو گولڈی چلے بھئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک اور نیو انٹری آگئی ہے اور آتے ہی ماشاءاللہ چھا گئی ہے ہماری مس تصور کی بہن آگئی ہے سمجھ لو جوڑی دار وہ بھی گولڈن پانڈی یہ بھی گولڈن پانڈی بسکٹی کلر میں پانڈ رکھ سکتے ہیں کیونکہ پچھلے سال بھی آیا پاس اس کلر میں گولڈی تھی تو گولڈی ریٹنز کے طور پہ ماشاءاللہ تھوڑی سی وہ لگ رہی ہے یہ مجھے شاپارٹر ہاں عارف ذرا طریقے سے آ رہے ہیں بندے بھئی بندے آ رہے ہیں سمر کر دیے گا نہیں بھئی چلو بھئی آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے مو نیچے چہرہ نیچے کرو چھلانگ مار رہی ہے اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی چھلانگ مار رہے ہیں اس نے تین بار ٹرائے کیا ہے ماشاءاللہ آجاو بھئی ماشاءاللہ اس کا ذرا دارک ہے اس کا تھوڑا لائٹ ہے اس کا گولڈن ہے اس کا بسکٹی میں اور اس میں آرہا ہے ماشاءاللہ خوبصورت بہترین ابھی ذرا لوشنی لگاؤ ابھی دیکھو نا بچڑی یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے اچھا جی دوسری جو ہے وہ یہ بچڑی ہے نیو انٹری گولڈی جس کا میں بتا رہا تھا بڑی خوبصورت بچڑی ہے ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے اس کا جو چہرہ ہے حسن بےمثال اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے گلابی ہونٹ گلابی ناک اور پانڈا فیس چمبہ فیس اور اچھے نافع جھالر میں ہے اور پچھلے دونوں پاؤں پہ جو ہے نا وہ وہ ہے وائٹ موزہ ہے ماشاءاللہ ہماری مس تصور کی چھوٹی بین آگئی ہے صحیح ہے اور صبح میں تو اس نے بھئی ماشاءاللہ ونڈا کھا لیا تھا آج صبح کا لیکن شام والے ونڈے میں سے بھی آدھا بچایا ہو ہے پانی مانی اس کو پلایا ہے کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ پورا کر لے لیکن دو چار دن میں انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گی اور اچھی بچڑی ہے بڑی رات کو جب آئی تھی کافی گھبرائی بھی تھی لیکن اچھی بچڑی ہے میں لوگا دن کی روشنی میں بھی اس کا ایک کلر آپ کو دکھائیں نا چلاو یار تھوڑا سا اس کو چلاو اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا رات کو بہت زیادہ گھبرائی بھی تھی ہاتھ بات اتنا نہیں لگانے دے رہی تھی لیکن یہ ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بڑے سکون میں ہے بچڑی ماشاءاللہ یہ ہے انوائرمنٹ سے بھی جانور پر بڑا ایک وہ ہوتا ہے ایک اثر پڑتا ہے تو آپ لوگ بتائیں گولڈی نام اس کے لئے کیسا رہے گا مجھے گولڈی ہی اچھا لگ رہا ہے اور باقی آپ لوگ کے سجیشنز بتائیں گے ماشاءاللہ تو دوبارہ سے ایک ایو کیڑل فارم کی کلیکشن میں حسن کا ایڈیشن ہوتا جا رہا ہے اللہ کے کرم سے بہت خوبصورت بھئی ماشاءاللہ اچھا جی پہلے ہمارا جو بچڑیوں کا سیٹ اپ تھا وہ یہاں پہ ہوتا تھا اب ہم نے یہ جو اپنا آخری کھاتا ہے وہ کر دیا ہے نیو انٹریز کے لئے پہلے نیو انٹریز کو اس آخری کھاتے کے اندر ہم جو ہے وہ کھڑا کر دیتے ہیں بچڑوں کو اور اگلے دن نیلا دولا کے اور ویکسینیشن وغیرہ کے بعد پھر ان کو آگے شامل کرتے ہیں اور یہ جو بہار والا کھاتا تھا بڑے بچڑوں کا ہم نے اور پریمیم جانوروں کا اپنے رکھا ہوا تھا لاسٹ ائر تو وہ ہم نے بہار والا یہ جو کھاتا ہے یہ ہم نے اب ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے کس پہ بچڑیوں کے لئے تاکہ اب یہ یہاں سے وہ وہاں تک سارے کے سارے بچڑی بچڑے ہیں اور یہ والا جو ہے وہ بچڑیاں ہی بچڑیاں یہاں پہ ہم نے کر دی ہیں ٹھیک ہے ہاں ایک بات اور یہ بتانی تھی یہ اس بچڑی کو آپ لوگ پہچانیں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ کون سی بچڑی ہے پھر اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد یہ آگئی اپنی ہور اور نور صحیح ہے ہور اور نور یہ آگئی دونوں ٹھیک ہے اس کے بعد آگئی اپنی کون ہے یہ بھئی آرزو میری آرزو بھی تو ہے میری تمنہ بھی تو ہے یہ آگئی اپنی تمنہ ٹھیک ہے یہ آگئی اپنی میگنم ٹھیک ہے جی یہ آگئی اپنی ریڈ کوئین یہ آگئی اپنی بیوٹی کوئین اور یہ آگئی مس تصور اور یہ آگئی ہے مس گولڈی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھوڑا سا وندہ بچایا وہ انہوں نے تو یہ جو ہے نا آل اینڈ آل ایک آپ کو سیٹ اپ دکھا دیا بچڑیوں میں اور بچڑوں میں ذرا ہم نے ایک گیپ لے کر آگئے ہیں واضح طور پہ نا چلو بھائی بارش شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور جانور جو ہے سارے اب جلی اللی اندر کروائے جا رہے ہیں ہلکی بھلکی ہو رہی ہے نظر آرہی ہے پتہ نہیں نظر آرہی ہے کی نہیں آرہی ادھر آرہی ہوگی نظر یہ نظر آرہی ہے یہاں پہ روشنی ہوئے تو بھائی اندر اللہ کا شکر ہے ابھی سکون ہے لیکن بہت بہت زیادہ حبز تھا بھائی بہت زیادہ حبز تھا اللہ کا شکر ہے بارش ہوئی ہے تھوڑا موسم کھلا ہے گرمی ذرا کم ہوئی ہے اللہ کا بڑا احسان ہے گلے گلے ہو رہے ہو چمک رہے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بھی گلے ہو گئے یہ دیکھا ذرا ہلکہ ہلکہ چیٹا پڑا ہے سب پہ آجاؤ یقوت ماشاءاللہ ماشاءاللہ شکر ہے یار اتنی گرمی تھی اتنی گرمی تھی نا کہ آپ کو بیان نہیں کر سکتا اور آج اتنا حبز تھا کیا بتائیں